اسلام علیکم ہفتے کے دن چلنے میں یہ بیالیس سال کے مرد کا انتقال ہو گیا اب تک کل ملنے والوں کی تعداد تمیلناڈو میں چوبیس ہے تمیلناڈو کے سائنتیس ڈسٹرکٹوں میں چونسٹھ نئے کیسے ہوئے ہیں مگر ستائیس ڈسٹرکٹ میں کوئی بیمار نہیں ہوا ہے سرکار کے اسٹرکٹ رگولیشن کی وجہ سے ایسا ہوا ہے سمجھا جاتا ہے چننے میں چوبیس نئے کیسے سامنے آئے ہیں اور مدرے میں پندرہ تمیلناڈو سرکار اس وبا کو قتم کرنے میں پوری کوشش کے ساتھ لگی ہوئی ہے آج ہمارے دیش کے پردہان منطری موڈی جی تمام اسٹیٹس کے وزیرالہوں سے ویڈیو کانفرنس پر باتچیت کرنے والے ہیں لاک ڈاؤن کی مدت کو ایکسٹینڈ کرنے کے سلسلے میں کیونکہ کئی اسٹیٹس کے وزیرالہوں کا خیال ہے کہ اس مدت کو اور بڑھانے کی ضرورت ہے حالانکہ مرکزی حکومت کی طرف سے یہ اعلان ہو چکا تھا کہ اس ماہ سے ذرا لاک ڈاؤن میں ڈھیل دی جائے مگر ایسا ہوتے نظر نہیں آتا ہے کیونکہ اس وبا سے پوری طرح مکتی پانے کے لیے لاک ڈاؤن پریٹ کو بڑھانے کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کئی اسٹیٹس کے لوگوں سے اس کا خیال رکھتے ہوئے ہمارے وزیرالہوں نے ان سے باتچیت کرنے کا خیال رکھتے ہیں آج یہ باتچیت ہونے والی ہے یہ ہم باتچیت ہے انشاءاللہ دیکھیں گے کیا فیصلہ ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے مرکزی اور صوبائی حکومتوں کی ریگولیشن کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے اور ان کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے اس کے علاوہ حکومتوں کو بھی چاہیے کہ وہ ان لوگوں کے لیے جو کچھ کرنا چاہیے وہ کریں جو مجبور ہیں بے سہارا ہیں جن کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ لوگ جو روز کما کر روز کھاتے تھے ان کی حالت کیا ہوگی اس پر بھی حکومتوں کو سوچنے کی ضرورت ہے اور ان کے لیے جو کرنا چاہیے وہ کرنے کی ضرورت ہے ہاں لوگ بھی حکومت کا ساتھ دیتے ہوئے غریبوں کی مجبوروں کی مفلسوں کی اور ہزاروں لوگ جو روڈ پر ہیں ان کی مدد کے لیے مدد کرنے کی ضرورت ہے کئی انجیو وہ اسے کام کر بھی رہے ہیں اس میں اور اضافہ چاہیے مدد اور ان کو پہنچیں اس کی بہت ضرورت ہے اللہ کرے کہ سب کو آسانی ہو کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو مگر کام تو ہونا چاہیے کوشش تو ہونی چاہیے حکومتوں کے طرف سے بھی اور لوگوں کی طرف سے بھی اس کی بہت ضرورت ہے خدا حافظ فی امان اللہ